جس سے بارش ہوندی تو اسے کی کر دے جاتے ہیں قرآن پاک ہوندہ جائے نہیں کلمہ ہوندہ کتنے بچے نہیں تقریب ہوندہ بچے ہیں دل کر دا ساڑا کر دا دل کر دا کیوں نہیں کر دا ساڑا دل اگر کو فوت ہو جائے تا کی کر دے جاتے ہیں اللہ رحمت حکیم السلام علیکم ویورز اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل اللہ تعالیٰ کی ویڈیو کرتے ہیں شروع میں ہوں محمد عدریس اور آپ میرا یوٹیوب چینل محمد عدریس ویلوکس دیکھ رہے ہیں وہ بل شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں نن نوکے بسترہ تے بھوک نوکے ماس موت نوکے عمرہ نو تے عشق نپشدہ ذات دنیا کے جہاں میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رزق فرام کرتی ہے کوئی لوگ تو شہانہ زنگی بسر کرتے ہیں اور اشرافیہ جیسی زنگی گزارنے کے مزے لیتے ہیں کچھ لوگ مس ملنگ ہو کر اپنی زنگی گزارتے ہیں کچھ لوگ مٹی میں مٹی ہو کر اپنے آپ کو رول دیتے ہیں کچھ لوگ پکڑنڈیوں اور ستپاتوں پر زنگی گزارتے ہیں اور وہاں ہی اپنے رہنے سینے اور جنہیں کا مسکن منا لیتے ہیں پھر جسٹر چکوال کی ایک جگی ہے یہاں پہ میں آؤ ہوں کہ یہاں پہ یہ لوگ کن کن مسائل کا ان کو سامنا ہے صحت کے مسائل کون سی ہیں یہ لوگ اپنی شادییں کیسے کرتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ اپنے مردوں کو کہاں دفن کرتے ہیں ان کی یہ زنگی کیسے گزار رہے ہیں ان کی کتنے بچے ہیں اور یہ اپنی زنگی کس طریقے سے گزارتے ہیں بارش کے موسم ہے بارش میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں آج کی جو صبح ہے صبح صبح میں لوگوں کے ساتھ گزار رہا ہوں اور ان کے مسائل کو آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں تو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور آخر میں اپنی رائے کا اظہار کریں آئے چلتے ہیں یہ یہاں جگی کے اندر کا مناظر ہے یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں یہ لوگ یہاں کی نمبردار ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کن کن مسائل کے سامنا ہے اسلام علیکم والیکم السلام کی نائے توڑا محمد شفی شفی صاحب ہے دسو بھی تسی کتنے عرصے تو رہ رہے ہوتے ہیں سانو عرصہ ہو گیا اتری پہ اتری سال ہو گرہتے ہیں کتنے عرصہ پہلے ہیں مدفر گاڑ دیا ہے یہ کی کر دے اسی یہ دیاری ہمیں انت مزدوری کرنے خواتین بھی کر دیا کم بچے بھی کام کر دیا کتنے بچیں توڑے بچے میں نے ترہا ہے میں نے سونے سی بھی جو گیاں لیں بچے بہت زیادہ ہونے کہیں کہ کہیں کہ دیا دے ساڑے بچھولے نونجے ساڑے بی بی مار گئی ہے آج آہ 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 ویسے کتنے ہونے چاہی دے توڑے ویسے گھٹو گھار در جان تو ہو بیگم مار گئی شاہدی نہیں کیتی دوبارہ شاہدی نہیں کیتی لگے باتے پچھو جے نہیں ملی پیسے کمو آدھ مولدی کو لائے 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 دو اٹھائی لاکھ روپے دیکھو پتھانے جائے مول لیندے ہوتی پتھانی مل جان دی سونوں مل جان دی دو اٹھائی لاکھ روپے بچے کیا بچے ہیں بچے کیوں ہوئے آپ کے اللہ دے دے مانے نور کی یہ ہویا ہے سبتہ چھوٹے بچے دی عمر کتنی ہے چار ساتھ بعد ختم بچے جاسم سکول بچے تک رول دے پین دن روٹی مل دیا ایک دن روٹی نے مل دیا بچے بھکھران دے کی کردے جب مدد کرو مزدوری کردے مزدوری باندے بچے کیسی مزدوری کردے آسی مانگ پین کے گزارہ کرنے ساڑھا کی گزارہ اچھے کپڑے پامیوں جا کائروبار سکھا ساڑھا کائروبار ہے کوئی نی کائروبار سکھنے تے دل کردے مشین تے دل کردے کوئی کائروبار کریے اس حالہ تے چھوٹا ایک دن روٹی مل دی ایک دن نے مل دی روٹی ساڑھا جانہ دے کائروبار ہی کوئی نی کیتنے بچے نہیں میرے دو بچے ہیں بچے کوئی نہیں ہوئی خود ہی آپ آپ نسٹواپ کیتا امید اولینہ موسیقا 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 ناشتہ کہہ رہے ہو؟ ناشتہ پہنسے گھوستے ہیں جی زبرداز یہ ہے سنائے جی بڑا کھانا پینا بڑا شاندار ہوتی کیسے دے ہو؟ ملتان دے ملتان کڑی جگہ دے میرا اڈا میرا اڈا اچھا کتنے عرصے تو رہ رہے ہو در؟ کتنے عرصے تو رہ رہے ہو در کافی عرصہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی پڑھے ہو؟ قرآن مجید پڑھے ہو؟ قرآن مجید پڑھے ہو؟ سنエل؟ اللہ مجید پڑھے ہونے؟ سنے عرصے ہونے آئے اچھا کیا سنے عرصے ہونے کی کہشمت اللہ پڑھے ہو؟ کا اچھا ہے practise Corona کتنے عرصے گائے جگہ دے ہو؟ اس ملتان کا پڑھے hi. کتنے عرصے ملتان میں ا sleeçبار ہے اور بہت سنتے ہو؟ عرصہ ف Family وصلچають offilą روز وصلے گا تک نگو بڑاتیں لائے کے جانے ہیں شادی سزا دول لینے دول لینے گھڑیاں کر کے لائے جانے ہیں اچھا بڑا خرچہ کر دے سنوے میں شادی دے بلا سو نیکس ٹائم کیسے شادی دے بلا لائے ٹھیک ہے جی مجھے تو یہ انیوٹیشن ملکی یہ کہہ رہے ہیں میں شادی پر نیکس بلائیں گے مجھے چلیں دیکھتے ہیں جی تیہ دے خاندانی منصوبہ بندی لے ہوندیں کوئی نہیں ہوندیں سارے مزفر گڑھو ملتان دیو ایک ہی کبھیلی دیو سارے بچے پیدا کرنے دول لائے کی کام ہے تھوڑا مگنے اور کی کرنے بچے دہ خرچہ باندے ہیں دہ تین سو چار سو باندے ہیں کتنے پڑے ہو جی میں چھوٹی سی تھا میں سکول گئے سے دو میں تھی پھر میں چھوٹی کارتی اچھا یہ بتائیں قرآن پاک آتا ہے پڑھنا تھوڑا بات آتا ہے کلمہ آتا ہے کلاس میں وہاں پڑھتے ہو کوئی نہیں پڑھتے پڑھتے قرآن مجید پڑھتے ہو قرآن مجید کوئی نہیں پڑھتے کیوں کیوں نہیں پڑھتے کوئی نہیں پڑھانے آتا ہے یہاں پہ کلمہ آتا ہے سناؤ ذرا یہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کی کمی تو ہے ہی لیکن یہاں پہ دینی تعلیم کی بھی کمی ہے بعض بچوں کو کلمہ تک نہیں آتا یہاں کے مرد از رات گھر پہ بیٹھتے ہیں اور ان کی عورتیں اور بچے جو ہے وہ بھیک مانگنے جاتے ہیں یہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کی بھی اشد ضرورت ہے نظرین آپ کے سامنے میں تمام پیٹھ لے کے ہوں یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں تو یہاں پہ ان کو کافی مسائل کا کافی مسائل کے سامنا ہے ان لوگوں کو صحت کی مسائل ہیں تعلیم کے مسائل ہیں کچھ لوگ تو یہاں پہ ایسے ہیں جو ان کے بچے بس ان کے بہت زیادہ ہیں ان کو صحت کی بنجادی سہولت کا فقدان ہے بڑے ہی شاندار طریقے سے شادیاں کرتے ہیں اور بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اپنے شادیوں پر تو ابھی نیکس ڈوائن ہے انشاءاللہ ان کی میں ایک شادی کور کروں کہ ان کی شادییں کیسے ہوتی ہیں تو یہ تو ان کے مسائل سے تو اس کے ساتھ ہی محمد عدریز کو دیکھجی زیادہ دعا میں یاد رکھیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں لے کے آئیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اللہ حافظ